اسلام علیکم میں ہوں بلال ایمشیک ڈیفنس ریٹل کے ساتھ روس کے سخوئی تیاروں نے اپنے حریف مک تیاروں کی طرح دنیا میں ہمیشہ ہی نام کمائیا ہے لیکن مک تیاروں کو اپنے چھوٹے سائز اور پورتی کے باعث بہت زیادہ شورت ملی جو کہ سخوئی تیاروں کے حصے میں نہیں آئی کیونکہ سخوئی تیاریں ہمیشہ ہی بڑے سائز کے ہوتے ہیں اور زیادہ پیلوڈ لے جا سکے ہیں اگر یہ اس کے بھی اپنے ایڈوانٹیجز ہیں لیکن اس کے کئی جو ہیں ڈیس ایڈوانٹیجز بھی دہیں روس نے جب بھارت کو فراق دالانہ فوجی امدال فرام کی تو اس میں کی کس تیاروں کا ذکر بھی آتا ہے لیکن سخوئی سیون تیاروں کا زیادہ ذکر نہیں آتا اور نہ ہی ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ یہ بڑے مقتصر وقت کے لیے انڈین ائر فورس کا حصہ رہے ہیں بلکہ یہ پوری دنیا میں ہی بڑے مقتصر عرصے کے لیے کام میں آتے رہے ہیں اور یہ جلد ہی ریٹائر کر دیئے گئے تھے سخوئی سیون تیاروں نے مشہقی پاکستان پر سیکلوں عملے کیا جو ایسے ایک سو چالیس تیارے بھارتی فضائیہ کو انیس سو اٹھ سر سے کے بعد سے دیئے گئے تھے اور انیس سو چیاسی تک یہ بھارتی فضائیہ کا حصہ رہے ہیں روس کی ائر فورس کو ایک ایسے تیارے کی ضرورت درپیش آئی تھی جنگ میں جو نہ صرف تیز رفتار ہو بلکہ کم بلندی بھار بھی ڈاک فائٹ کے کابل ہو اسی کے لیے انہوں نے اپنی دونوں کمپنیاں یعنی مک اور سخوئی دونوں کو یہ ٹارگٹ دیا کہ ایسا ڈاک فائٹ کرنے والا تیارہ بنایا جائے جو کہ تیز رفتار بھی ہو کم بلندی بھار کام بھی کر سکتا ہو اور سب سے بڑا جو حریف مانا جا رہا تھا اس وقت وہ امریکی ایف ون زیرو فور سٹرائر فائٹر تھا جو تیز رفتاری اور جدت کی جو ہے وہ اپنی مثال آپ تھا اور اس نے روس اور دیگر ممالک کی جو نیندیں ہیں وہ حرام کر کر رکھی اندھی ہی حالانکہ وہ بنیادی طور پر پریکٹیکل لحاظ سے کافی ناکام دیا رہا تھا بہرحال سخوئی سیون جو ہے وہ تیارہ پہلی مرتبہ انیس سو پچپن میں منظریں عام پر آیا جس کے کوکپٹ کی جو فرسودہ ڈیزائن انجن کی خرابی اور دیگر مسائل کے باعث یہ تیارہ جو ہے وہ زیادہ کامیاب نہ ہو سکا بہرحال بارہ پروازوں کے دوران فضاء میں کم بلندی پر آواز کی دونی رفتار سے پرواز کرنے کا یہ دلکش واقعہ جو ہے وہ اس کے لیے بہت بہتر ثابت ہوا لیکن انجن کی غیر متوقع کارگردگی اور زیادہ فیول کے استعمال کے باعث ایسے صرف دو سو تیارے ہی بنائیں گے جو روسی وزائیہ کا انیس سو اٹھاون سے انیس سو پینسٹر تا قصہ رہے اور یہ کافی ناکامی کا شکار ہوئے دنیا میں یہ جب بڑے پرمانے پر اتیار فراہم کرنے کی باری آئی تو سوویت یونین نے ایسیو سیون کی جہاں پر مک ٹوئنٹی ون اپنے تمام حلیفوں کو دیئے اور بہت بڑی تعداد میں مک ٹوئنٹی ون تیارے بننے شروع ہوئے اور سخوہی سیون تیارے جہاں وہ کافی ادھا پیچھے رہے گئے لیکن بہرحال انیس سو اٹھاون میں سوویت فضائیہ کو ایک تیز رفتار میڈیم بومبر کی ضرورت تھی جو کہ فوری ان کو درکار تھا اور ان کے لیے جو آئی ایل فورٹی کی کارکہ دی تھی وہ بے انتہا بیکار تھی اور اس کا ڈیزائن جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام تھا اس کا فوری حل یہ نکالا گیا کیونکہ ایسیو سیون کا سائز بڑا تھا اس لیے یہ حل نکالا گیا ہے کہ ایسیو سیون بی کو سامنے لائے جائے جو کہ ایک آسان حل ہے یہ تیارہ بہت تیز رفتار تھا فورٹیلہ تھا اور پمباری کر کر واپس آنا جو ہے اس کے لیے کافی اتک سوٹے بڑھ لگتا تھا اور کم بلندی پر یہ کافی سٹیبل تیارہ تھا یہ تیارہ انیس سو انسٹھ میں کچھ تبدیلیوں کے ساتھ سامنے آیا اور انیس سو اکسٹھ میں سوویت فضائیہ کا حصہ بن گیا یہ تیارہ اٹھارہ سو کی تعداد میں بنایا گیا اور سوویئر یونین نے اسے مصر، انڈیا، جنوبی کوریا، اخوانستان، انگولا، چھکسلا ویکیا، ایراک، پولنڈ اور شام کو دیا پارک نے ان تیاروں کو پاکستان کے خلاف مشہری پاکستان میں بہت وسیع پر نمبر نمبر استعمال کیا اور ایسے تین تیارے پاک فضائی ہے کہ ایف سکس یعنی انیس تیاروں کی نظر ہوئے جبکہ کل چودہ تیارے مار کر آئے گئے جو کہ پاکستان کی طرف سے یارہ تیارے جو تھے وہ تیارہ شکن توپوں کی نظر ہوئے ایس یو سیون بھی جو ہے وہ تقنیکی لحاظ سے بہت سارے مسائل کا شکار تھا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کا جو لینڈنگ گیر تھا وہ بہت زیادہ پرولمیٹک تھا لینڈ کرتے ہوئے اس کی رفتار اس قدر تید ہوتی تھی کہ یہ زیادہ جائے وہ رنوے سے آؤٹ ہو جاتا تھا پھر اس کی پرواز کی رینج بڑی کام تھی جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کیونکہ جو اس کا انجن تھا وہ بہت طاقتور تھا اور بہت زیادہ فیول استعمال کرتا تھا اس لیے یہ چھوٹے سے چھوٹے مشن کے لیے بھی اس پر فیول ٹینگ لگانے ضروری ہوتے تھے جنہیں ڈراؤپ کر کر حملہ آور ہونا اس کے لیے بعض اوقات بڑا مشکل ہو جاتا تھا اور یہ جو انٹی ائرکرافٹ گانز ہیں ان کی نظر ہو جاتا تھا اس لیے دنیا کے سبی ممالک نے ان تیاروں کو چند سال استعمال کیا اور فارق کر دیا اس لیے انڈیا اور دیگر ممالک سخوری سیون بھی کا زیادہ تذکرہ نہیں کرتے موسیقی